اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوگے دوستو آج میں آپ کو اپنے سولر سسٹم کے مطلق آپ کو تمام ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور آج مکمل ویڈیو لے کے آذر ہوں میرے پاس جو یو پی ایس ہے وہ ہزار وارڈ کا یو پی ایس ہے اس کے علاوہ جو پچاس امپیر کا ہائیبریڈ سولر چارج کنٹرولر ہے جو لاس ٹائم میں نے اس کی انباکسنگ کی تھی اس کے علاوہ جو دو بیٹ ریز لگی ہوئی ہیں سٹائپ لیٹ کی جو پیل میں لگی ہوئی ہیں بارہ مولد کا سیٹ اپ ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے میں بارہ مولد میں استعمال کرتا ہوں اور کچھ چیزیں وہ یو پی ایس کے آٹپٹ دو سب بیس ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ وافٹا جو ہے وہ یو پی ایس کی مین جو آف ہے لیکن جو کنٹرولر میں وافٹا کا جو سوچھ لگا ہوئے وہ آن ہے لیکن جب ضرورت ہوگی تو یہ شام کے وقت خود ہی وافٹا کو آن کر دے گا اس وقت اٹھتیس سمپیر آ رہے ہیں میرے سولر سسٹم کے اور جو بیٹریز سٹیج ہیں وہ پریلیل میں لگیں گے دو ستائی بلیڈ یہ رپیر شدہ بیٹریز ہیں اور ان کو اٹھارہ سے انیس منت ہو چکے ہیں لگیں گے کو اس وقت جو ہے وہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور پیک ٹائم پہ اٹھتی سمپیر آ رہے ہیں اور جو اٹھتی سمپیر آ رہے ہیں اس کے اوپر میرا لوڈ لوڈ جو ہے وہ مکمل آن ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو سو بیس وولڈ کے جو یو پی ایس کے آٹ پوٹ کے اوپر میں جو ہے وہ یہ میرے انٹرینٹ کے سیٹ اپ کے کچھ چارجز لگے ہوئے ہیں چارجر یہ تقریباً دس سے بارہ ڈاپٹر جو ہیں وہ اسی یو پی ایس کے آٹ پوٹ کے اوپر چل رہے ہیں اس کے علاوہ نیچے چلتے ہیں روم میں اور وہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس وقت آن ہے اور چلا رہے ہیں نیچے میں روم میں آ چکا ہوں تو اس روم میں ایک دو سو بیس وولڈ کا یو پی ایس کے آٹ پوٹ کے اوپر بارہ بارہ وارٹ کا جو ہے وہ ایل ای ڈی بیلپ چل رہا ہے اس کے علاوہ ایک ایسی ڈی سی سمارٹ ائر کا فین لگا ہوا ہے اور یہ چارزار روپے کا لیا تھا پچھلے سال یہ چل رہا ہے اس کے علاوہ یہ مین جو ہے وہ گھر کا واپٹہ کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہاں سے چینج ہو اور بغیرہ جو چیزیں کرنی ہو اس کے علاوہ میں اپنا پی سی جو ہے وہ یو پی ایس کے آٹ پوٹ کے اوپر استعمال کر لیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے عموماً جو مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں یو پی ایس کے آٹ پوٹ کے اوپر استعمال کرتا ہوں دن کے وقت اور اس کے علاوہ یہ ایک جو ہے وہ چارجر لگا ہوا ایک ڈوائس سے نیچے بھی لگی ہوئی ہے انٹرنیٹ کی تو اس کے اوپر بوپر وغیرہ یا پی سی وغیرہ سارا بہت سانی چل جاتا ہے یو پی ایس کے آٹ پوٹ کے اوپر دو سو بیس پوٹ کے اور اس کے علاوہ چلتے ہیں دوسرے مین حال میں مین جو ہمارا ہے ادھر جو ہے وہ ایک میں نے ڈی سی جو ہے وہ پولے لگایا ہوا ہے یہ دو سو بیس پوٹ والا تھا لیکن میں نے اس کے انتر چیزیں نکال کے بارہ مولد کے اوپر اس کو کر دی ہے اس کے انتر دو ڈی سی وارٹر پامپ لگا دی ہے اور اس کے انتر جا ہے وہ بارہ مولد کی موٹر فین والی لگا دیا اس کو میں سپلائی کے اوپر چلاتا ہوں کمپیٹر کی سلائب کے سپلائی کے اوپر اور یہ ایک ساکڑ لگی ہے یو پی ایس کی دو سو بیس ورڈ والی سارا دن اس کو میں یو پی ایس کے آٹ پوٹ دو سو بیس ورڈ پر چلاتا ہوں یہ ایک بارہ وارٹ کا ایل ایڈی بیلپ ہے جو یہ بھی یو پی ایس کے اوٹ پوٹ کے اوپر چلتا ہے اور اس کے اوپر میں بعض اوپر جوسر مجین وغیرہ کچن میں چلانی وہ بھی چلا لیتا ہوں اس کے علاوہ آتے ہیں یہ ایک برامتے میں یعنی سہن میں ایک جو ہے وہ تقریباً دس سے بارہ وارٹ کی بارہ منٹ والی جو ہے وہ ٹیوب لائر لگی ہوئی ہے یہ فرض کریں یو پی ایس بھی رات پر ڈیڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ لائر چلتی رہتی ہے اس کے بعد یہ ایک سولر والا سمارٹ ایئر کا ایسی ڈی سی فین لگا ہوئے ہال میں اور ایک بارہ مارٹ کا ایل ایڈی بیلڈ یو پی ایس کے اوٹ پوٹ پر چل رہا ہے تو یہ سمارٹ ایئر کا فین یہ بھی پیچھے سال لیا تھا بہترین چل رہے ہیں کوئی ایسو نہیں آئے اس کے علاوہ یہ ایک ساتھ ہی پیڈی سی فین چلانے کے لیے جو ہے وہ ایک ساکٹ اور دو ساکٹ اور ایک بٹن لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک ارلے لگائی ہے اگر وہ بھی چینج آٹومیٹک چینج کرنے ہو تو چینج کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ ایک برامدے میں تیمور فین لگا ہوا ہے ایسی ڈی سی یہاں پر بھی ایک انرجی سیور چل رہا ہے یو پی ایس کے اوٹ پوٹ کے اوپر اور ایک ڈی سی فین جو ایسی ڈی سی فین ہے تیمور فین بہت ہی کمال کا فین ہے یہ پانچ زار اس کی پرائس ہے لیکن بہت اچھا فین ہے یہ تو یہ بھی چل رہا ہے اس وقت اس کے بعد دوسرے روم میں آتے ہیں اس روم میں جو ہے وہ ایک بارہ وارٹ کا دو سبیس ورڈ والا ایسی ڈی سی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ایسی ڈی سی جی ایف سی کا فین لگا ہوا ہے جو میں نے لاس ٹائم 42 روڈ کا لیا تھا اسی سیزن میں تو ایسی ڈی سی فین ہے یہ جی ایف سی کا وہ بھی اسی روم میں چل رہا ہے بھی اتنین کام دے رہے ہیں یہ بھی لیکن جو تیمور فین ہے وہ مجھے زیادہ اچھا لگا ہے لیکن اس کی پرائس یہ وہ پانچ ہزار ہے ابھی دوسرے روم میں پھر آ جاتے ہیں ایدھر میں نے ایک جی ایف سی کا فین لگایا ہوا ہے ایسی ڈی سی اور ایک یو پی ایس کے آٹ پٹ کے اوپر 12 مولڈ کے لی ایڈی بلپ جو ہے لگائی ہوا ہے اور یہ جی ایف سی کا فین ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے 12 مولڈ کے جو لی ایڈی بلپ پہلے وہ استعمال کیے تھے لیکن ان میں بہت ایشیو آتے تھے لائٹ کم ہوگی زیادہ ہوگی جل جاتے تھے اس لئے وہ سارا چکر ختم کر دیا ہے تو ایک یہ میں دوسرے روم میں آ گیا ہوں جہاں پر بھی ایک 15 مولڈ کا ایل ایڈی بلپ جو یو پی ایس کا اوپر پٹ چل رہا ہے اور یہ ایک سمارٹ ایئر کا ایسی ڈی سی فین ہے یہ بھی پچھلے سال ہی لیا تھا تین فین لیے تھے سمارٹ ایئر کے بہترین کام کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ان کا اور بہت اچھی ہوا ہے ان کی بھی اور پرائس میں یہ چارزار رپے کا یہ ایک ڈی سی ایسی ڈی سی فین ہے اور اس کے علاوہ جو موبیل وغیرہ چارج کرنے ہو یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہزار وارڈ کے انڈر انڈر جو چیز چلانی ہو اس کے اوپر چلا سکتا ہوں جو دوستو ابھی ہم دوبارہ اوپر چلتے ہیں چھت کے اوپر اور دوبارہ میں آپ کو سیٹ اپ کا ریویو دوبارہ دکھا دوں کہ ابھی جو ہے وہ بارہ بج رہے ہیں اور جو سولر پینل کے جو امپیر ہیں وہ تقریباً ٹھتی امپیر آ رہے ہیں چھے پینل لگے ہوئے ہیں ڈیر سو وارڈ کے اور اس کے علاوہ جو بیٹری جو ہے وہ بارہ اشاریہ چھے مولڈ پہ چارج ہو رہی ہے اور تقریباً اتنی چارج ہو چکی ہے اور ساتھ ہی یہ بارہ مولڈ کا ایک مین سوچ لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی وارڈہ کا جو چارج کنٹرولر کے اندر وارڈہ جاتی ہے وہ آن ہے لیکن اس وقت یو پی ایس جو ہے وہ سولر سسٹم کے اوپر چل رہا ہے اس یہاں پر مین آف بتا رہا ہے اور جب زورت ہوگی یہ چارج کنٹرولر خود ہی شام کے وقت جائے وہ اس کو وارڈہ کون کر دے گا اس کے علاوہ ساتھ یہ بریکر لگا ہوا ہے جو اوپر سے سولر کی باہر آتی ہیں یہاں سے اس کو کوئی کام کرنا ہو بیٹری بغیر اتار نہیں ہو یا کنٹرولر کا کام کرنا ہو اس کے علاوہ یو پی ایس کا تو یہاں سے اس کو آف کر کے تو کوئی بھی کام کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس وقت زیرو زیرو امپیر آ رہے ہیں ابھی میں بریکر کون کرتا ہوں تو دوبارہ جو ہے وہ تقریباً اٹھتیس امپیر پہ جو ہے وہ آ چکا ہے اور وابٹہ سویچ آف بتا رہا ہے اس کی اسے جو یہ میں نے چارج کنٹرولر لیا ہے یہ پی ڈبلی ایم چارج کنٹرولر ہے اور یہ بہت اچھا جو ہے مجھے تو اس نے کام دیا ہے تقریباً جو ہے وہ نائنٹی فیسل لوگوں کے گھروں میں میں نے چیک کیا ہے تقریباً پی ڈبلی ایم چارج کنٹرولر لگے ہیں ایمپی پی ٹی چارج کنٹرولر کافی مہنگے ہوتے ہیں تو اس لئے وہ لوگ کام استعمال کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اور پرائس میں بھی کافی زیادہ ہیں تو جن کے پاس لگے ہیں وہ استعمال کریں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی کوئی نئی ویڈیو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایمپی پی ٹی لگا لیں وہ زیادہ بیک اپ دیں گے تو آپ نے اتنے پیسے لگائے ہیں پی ڈبلی ایم پہ بھی تو استعمال کریں وہ بھی کام دے رہے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو اگر جب ضرورت ہو جی بھی چارج دے تو آپ ایمپی پی ٹی لگا لیں فلحال جو ہے وہ اگر پی ڈبلی ایم ہے تو وہ ہی استعمال کریں تو میرے پاس یہ لاس ٹائم میں نے یہ چارج کنٹرولر لیا ہے لیکن میں نے اس لئے لیا ہے کہ مجھے بار بار جو ہے وہ واپٹا صبح کے وقت جو ہے وہ آف کرنی پڑتی تھی اور شام کے وقت آن کرنی پڑتی تھی لیکن میری یہ ٹینشن ختم ہو گیا یہ جب سے میں نے یہ ہائیبریڈ سولر چارج کنٹرولر لگایا ہے ابھی مکمل جو کرکا لوڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پی سی جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے علاوہ چھے سیلنگ فین اسی ڈی سی وہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ ایک ڈی سی ائر کولر جو ہے وہ چل رہا ہے جو کمپیوٹر کی سپلائے کے اوپر چل رہا ہے یو پی ایس کے آٹپوٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ایل ایڈی بلپ ہیں وہ تقریبا دس ایل ایڈی بلپ ہیں جو ہیں وہ میرے گھر میں لگی ہوئے تقریبا اتنے اسے زیادہ ہی ہوگے کم نہیں ہوگے تو وہ بھی یو پی ایس کے آٹپوٹ کے اوپر چل رہا ہوں اور دو سے تین لائٹ جو ہیں وہ بارہ ملٹ کی ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے راوٹر کے جو آٹپٹر جو ہیں وہ تقریبا دس سے بارہ آٹپٹر ہیں وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ اتنا لوڈ جو ہے میں ڈیٹھ سو وار کے چھے پینل کے اوپر چلا رہا ہوں ان میں سے ایک پینل جو ہے وہ ڈیمیج ہے اور دو پینل جو ہے وہ بی گریڈ ہیں تو بی گریڈ اس لیے مل گئے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ چیزوں کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا تو آسا آسا چیزوں کا پتہ چلتا ہے دوستو ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کے گھر جو ہے وہ بہت ساف سترے اور آپ نے پینٹ بغیرہ کروا گئے بہت اچھے جو ہے وہ آپ نے ڈیکوریڈ کیے ہوتے ہیں لیکن جب بارہ ملٹ کی وائرنگ وائرہ کرتے ہیں تو سارے گھر کا جو ہے وہ آپ نظام جو ہے دھرم گرم کر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساف ستری وائرنگ جو ہے وہ اس میں کریں اگر آپ کوشش کریں کہ آپ پائپ والی وائرنگ اوپن والی کر لیں لیکن اس کو پائپ کے ذریعے کر لیں اوپن وائر نہ ڈالیں تاکہ گھر میں جو ہے وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ قدم ہو جاتی ہے تو وہ اچھی سی خوبصورتی وائرنگ کریں اور اس کے علاوہ وائر جو ہے وہ بھی آپ اچھی والی استعمال کر لیں ایک ہی دفعہ کنٹرولر جو ہے وہ بھی آپ کم سے کم جو ہے وہ پنچاس مپیر والا ایک ہی دفعہ کنٹرولر لگا لیں پینل چاہے آپ ڈیٹھ سو وائڈ کے ایک ہی دو سٹارٹنگ پہ لے لیں ہسا 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 پینل جو ہے وہ بڑھاتے جائیں اور اگر آپ نے بارہ موڑٹی استعمال کرنا ہے لیکن رات کے وقت آپ اس کو بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے چارجر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دو سو بیس وولڈ بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے فرض کریں کوئی موڑیل وغیرہ چارج کرنا ہوتا ہے یا اور بھی دو سو بیس وولڈ والی کوئی چیز سلانی ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ سے انورٹر لیتے ہیں تو میں یہی آپ کو ظاہر کروں گا کہ آپ کوئی چھوٹا سا یو پی ایس یہ بنوالیں تاکہ وہ اگر آپ سے آپ نے لینی ہو دو سو بیس وولڈ والی وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس سے بیٹری بھی چارج کرنی ہو تو چارج کر سکتے ہیں الگ سے آپ نے بنوالیں تو یو پی ایس بنوالیں تاکہ وہ آورپوٹ پہ آپ کو دو سو بیس وولڈ بھی دے دے گا اور آپ کی بیٹری بھی چارج کر دے گا اور وہ ہوگا بھی آٹومیٹک آپ کی بیٹریز کو جو ہے وہ آور چارج بھی نہیں کرے گا دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو جو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبکرائب ضرور کریں گھر میں سولر سسٹم لگائیں اور خود سے بجلی بنائیں اور گھر کی چیزیں چلائیں اور بجلی کے بل میں جو ہے وہ کمی لائیں تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی